السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سردیوں کا ایک تحفہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو بڑے فائدے کی چیز ہے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا نہ خواتین کو معلوم ہوتا نہ ہمارے مرد حضرات بھائیوں کو معلوم ہوتا لیکن سردیوں میں بڑے تحفہ کی چیز بڑے فائدے کی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے بنائی اور شریعت نے ہمارے لئے جو ہے سہولت مہیا کی ہے وہ فائدے کی چیز کیا ہے کہ وہ ہوتے ہیں چمڑے کے موزے جو خفین ہوتے ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے سردی میں بعد ہماری خواتین بعد مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیر سوز جاتے ہیں ان کے پیروں میں جو ہے بار بار جب وہ موزے نکالتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو ان کے پیر سوز کر جو ہے فٹ جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں یا اسی طریقے سے بہت سردی لگتی ہے پیروں پر تو شریعت نے کیا سہولت دی ہے کہ آپ سردی میں خفین پہنی یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ بلیک کلر میں بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی اس کے کلر ہوتے ہیں لیکن چمڑے کے جو خفین موزے جن کو کہتے ہیں ان کو پہن سکتے ہیں اور بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو پہننے کا کیا فائدہ ہے آپ کے پیر محفوظ رہیں گے سردی سے بھی اور بار بار آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پیر دھونے کی شریعت کی طرف سے سہولت ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے مثلا آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ نے چمڑے کے موزے پہنے چمڑے کے خفین پہنے وضو کرنے کے بعد اور وضو کرنے کے بعد مثلا آپ نے دس بجے وضو کیا لیکن آپ کا جو وضو ہے وہ پانچ بجے ٹوٹا تو وضو ٹوٹنے سے یعنی اگر کوئی مقیم ہے اپنے مقام پر ہے اپنے گھر پر ہے تو وہ ایک دن ایک رات یعنی چوبیس گھنٹہ اس پر مسا کر سکتا ہے اور اس کا ٹائم کم سے شروع ہوگا مثلا آپ نے وضو کیا وضو آپ کا جو ٹوٹا وہ پانچ بجے ٹوٹا تو کل اگلے دن پانچ بجے تک آپ جو ہے وضو کریں گے تو وضو میں آپ پیروں کو نہیں دھونے پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے موزے پہن رکھے ہیں اسی پر آپ مسا کر لیں گے اگر کوئی مقیم ہے تو مقیم کے لئے چوبیس گھنٹے کی اجازت ہے اگر کوئی سفر پر ہے شریع اعتبار سے شریع سفر کسے کہتے ہیں سوا ستتر کلومیٹر کوئی سفر پر ہے تو اس کو تین دن تین رات کی اجازت ہے کہ وہ موزو پر خفین پر مسا کر سکتا ہے وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد جب سے وضو ٹوٹا ہے مثلا ایک بجے وضو ٹوٹا ہے تو ایک بجے جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کر تین دن تک یعنی اسی ٹائم تک تین دن تین رات تک آپ کا وضو پیروں کا باقی رہے گا باقی آپ وضو کریں گے چہرہ یہ ہاتھ وغیرہ سب دھونا پڑے گا باقی پیروں پر آپ مسا کر لیں گے اور مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے مسا اس طرح کیا جائے گا تو آپ جو ہے مسا اس طرح کریں گے کہ آپ نے ہاتھوں میں پانی لیا پانی نہیں رکھنا بس پانی جیسے سر پر مسا کرتے ہیں ہاتھوں میں پانی ہلکا فلکا لگا رہتا ہے وہ ہی کافی ہوتا ہے انگلی کی طرف سے لینا ہے پیروں کو انگلی کی طرف سے اس طرح آپ کو کھیچنا ہے یہ کافی ہو جائے گا اسی طریقے سے دائیں پیر پر بائیں پیر پر آپ یہاں سے انگلی کی طرف سے اس طرح لے کر اوپر کی طرف لیا آئیے اور اس طرح مسا کرنے سے آپ کو آپ کا مسا ہو جائے گا تو کتنے فائدے کی چیز ہے اکثر خواتین کو تو بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا نہ ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں علماء حضرات کو دینی بھائیوں کو کہ وہ چمڑے کے موزے پہنے رہتے ہیں تو ہم بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیے اور اس چیز کا جو سہولت شریعت نے کی ہے اس کی سہولت کو آپ حاصل کی دیئے اور مسا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگلی کی طرف سے اس طرح اوپر کی طرح پھیچنا ہے اس سیدھے پیر پر اور بائیں پیر پر اسی طرح آپ کر لی دی اس طرح مسا ہو جائے گا اور مقیم کے لیے جو اپنے مقام پر ہے جو اپنی گھر پر ہے اس کو چوبیس گھنٹے پیر دھونے نہیں پڑیں گے پورا چہرہ یہ سب چیزیں دھو کر جو ہے پیروں پر وہ مسا کر لے گا اور اگر کوئی سفر پر ہے اس کو تین دن تین رات تک اجازت ہے مجھے امید ہے کہ یہ بات میری یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے